بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا حال بتایا جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں جو مسئلہ پوچھا گیا وہ ہے کہ اگر کوئی بچہ برونے ملک پیدا ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کی شہریت کیسے دلوائی جائے گی وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں یہی بات کریں گے تو چلتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی سائٹ پر ناظرین ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں ایک برونے ملک مقیم پاکستانی ہوں میں نے ایک غیر ملکی خاتون سے شادی کی ہے جس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی پیدائش وغیرہ کا اندراج میں پاکستان کروانا چاہتا ہوں جس کی عمر جو ہے اب آٹھ سال ہے میں اپنے بیٹے کا پاکستان میں اندراج نہیں کروا سکا اسے پاکستانی شہریت دلوانے کے لیے کیا کوئی رکابر تو نہیں ہوگی تو میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستانی والدہ جو ہوتی ہیں اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر پاکستانی تصور ہوگا چاہے وہ دنیا کے جس مرضی ملک میں پیدا ہوا ہو اسی طرح پاکستانی سٹیزن شپ ایکٹ کہتا ہے کہ پاکستانی مرد شہری کی اولاد پیدائشی طور پر ہی پاکستانی شہری تصور ہوگی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پیدا ہو میرے بھائی آپ اپنے بچے کی جو پیدائش وغیرہ اس کا ریکارڈ نادرہ کے پاس جا کر اندراج کروائیں مجھے جہاں تک خیال ہے کہ نادرہ نے یہ سہول ہے شاید آن لائن بھی دے رکھی ہے اور مرتفع ملک کی امبیسیز وغیرہ میں بھی کاؤنٹر جو ہیں وہ پاکستان کی امبیسی ہیں جو کنٹریز ان میں وہاں پر بھی کاؤنٹر موجود ہیں جہاں پر آپ اپنے بچوں کی پاکستانی شہریت کے حوالے سے ملومات درج کروا سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کوئی افسر نہ مانیں تو وہ جو مطلقہ افسر ہوگا اس کو پاکستان سیٹیزنشپ ایکٹ انیس سنی کاؤن کی دفعہ پانچ کا حوالہ دیں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یہ ایک طریقہ تھا یہ ایک انفرمیشن تھی جو برون ملک پاکستانی ان کے بچے پیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی ہیں پاکستان سے ہم لوگ سارے پیار کرتے ہیں آنا تو ہم لوگوں نے واپس اسی مٹی میں ہے تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ